تو غریب نباس کے تم قدم سے پہنچا ہے غریب نباس کا احسان بات کے مسلمانوں پر خطرات سرکار غریب نباس سب سے پہلے خطرت داتا گن برش اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مزار کے آگلی دیئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں مزار کے جانا ناجائز ہے مزار کے جانا شرک ہے مزار کے جانا پیجت ہے ان ناداو کی عقل کہا چلی گئی کہاں مار دی گئی جو بات سمجھ میں نہیں آتی اگر مزار پہ جانا شرک ہے تو جن کے قدموں پہ گیر کے جن کے ہاتھوں کو جھک کر پکرنے کے بعد تو بھر اسلام کا نور ملا ہے وہ جہاں جا رہا ہے تو بھر ہی اور بازار میں نہیں جا رہا ہے بلکہ مزار میں جا رہا ہے اور حضرت گنج بش اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر حاضری دی رہا ہے گویا اسلام کا چھپاگ لے کر آنے والا اسلام کا پیغام لے کر آنے والا اسلام کا نور لے کر آنے والا اسلام کی روشنی لے کر آنے والا اسلام کی خیرات لے کر آنے والا مصطفیٰ کی امانت لے کر آنے والا خدا کی بہدانیت کا جام لے کر آنے والا جب آپ کے بیش آ رہا ہے تو پہلے مزار پہ حاضری دے کر آ رہا ہے تو جس نے کلمہ پسایا جب وہ مزار پہ جا سکتا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے بارے جو نہیں مدارا سمجھ مانگیا کہ مزار پہ جانے کا صلیقہ کی غریب نماز دے رہے ہیں صلیقہ کی غریب نماز دے رہے ہیں تاکہ یہ سرکار غریب نماز ہے آپ نے وہاں چلہ فرمایا چلہ فرمانے کے بعد آپ اج میرے موان بہت مشہور روایا اور آپ نے بہت سنا ہوگا کہ آپ کو ایسی جگہ سے اٹھا دیا گیا جہاں اس زمانے کے راجہ اور لوٹ پر جا کے چانور پٹھایا بیٹھا گیا دے تھے لیکن آپ کا یہ کمال تھا کہ قسم خدا کی آپ کو اٹھایا گیا ہے آپ نے ایک چملہ فرمایا ہے اب تیرے چانور ہی بیٹھے رہے گے تاریخ بتاتی ہے غریب نماز نے جب تک ماں سے نہیں فرمایا تک تک چانور اٹھنے کے لیے لازی نہیں ہوئے حضرات بہت مشہور روایت ہے کہ آپ پر ظلم و چپرگی انتہائی سنداز لگی گئی کہ آپ پر پانی کا چشمہ بند کر دیا گیا حضرات لیکن غریب نماز نے ایک خوزے میں پورے آنا ساگر کے بنا لیا حضرات غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان محجور اقول خرامتوں کو دیکھ کر ان کی اس قامت کے چلقوں کو دیکھ کر ان کی عبادت کو دیکھ کر ان کی تقویٰ و تعالیٰ کو دیکھ کر ان کی صورت و فراہ کو دیکھ کر ان کی بندگی کو دیکھ کر ان کی رفائے مولا میں شمانہ روز کے مصروفیت کو دیکھ کر ان حماد کو دیکھ کر مشہوریت کو دیکھ کر قسم خدا کی کل تک جو ہر شکتی کے سامنے چھکا کرتے تھے افراد کل تک جو آپ پوتوں کو پوجہ کرتے تھے کل تک جن کی تیشانیاں بلند پہاروں کے سامنے چھکا کرتی تھی سورج کے سوہوں کے دانے چھکا کرتی تھی لیکن جب دیکھا ایک آنے والا جن کی سبان پر قالم راہ ہے قالم رسول کی سدائے کو جو نہیں ہے ان کے معاملہ یہ ہے ان کی استقامت یہ ہے ان کی کرامت یہ ہے جو تاریخ میں بتاتی ہے آپ کو دیکھتے رہے ایک آثار رہی دو آثار رہی ایک لاکھ رہی دو لاکھ رہی اور یہ خریب رباس کتنے بڑے فاکمال تھے کیا کہ اپنے کافیروں نے آپ کو دیکھتے اسلام کا کرمہ پر لیا خدا کی بارگیم اپنی بیشہ ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد مہینہ آباد جندہ آباد نارے رہتی نارے رہنہ نارے رہنہ آباد لوگوں نے قلبہ پڑھلا شروع کیا اور قلبہ پڑھتے پڑھتے اسلام کا دائرہ وسی ہوتا چلا ہے اسلام کے دامن میں بڑی عصد ہے اسلام کے دامن میں بڑی بنجائش ہے اسلام کے دامن میں بڑا پاور ہے فرانس سرکار ازمی نباس کا یہ معاملہ تھا لیکن ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان تھے انہیں دیکھنے کے بعد کفر کی تاریخیاں اچانے میں بدل جاتی تھی وہ کیسے مسلمان تھے ان کا کمال کتنا عجیب تھا کہ انہیں دیکھنے کے بعد انسان کی پیشانی یا خیروں کے سامنے سے مول کر کے اپنے ایک معبود کے سامنے چھکنے پہ انسان مجھور ہوتا تھا حدراک وہ کائسے مسلمان تھے اور ہم کائسے مسلمان ہیں حداک مسلمان کو کائسا ہونا چاہئے حدیسے بات ماتآ ہے موامین کو ایسا ہونا چاہیے جب انہوں نے دیکھو تو دیکھنے کے بعد تو نیاد آر نہیں مروردگاہ یاد آنا رب کا چلما یاد آ جائے یہی وہ کمال تھا یہی وہ موامین آنا فرماو فراسط کا جمال تھا کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد فرماو نے اسلام پر بلکہ پڑ لیا اور اسلام کے دامن میں تو فارو مشر جیو 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 شاوک در چاوک آمے لگے شاوک در شاوک آمے لگے اسلام کا جام اور پادا پی کر کے مست ہونے لگے حفران جام و مئے جام اسلام پی کر کے بے خود کی کیفیہ ست جو جار ہونے لگے حفران سوران کے زندگی انسان کو ملنے لگی حق کا عیقت کا پتہ ملنے لگا حفران قاتل سے نجات ملنے لگی حفران میرے آقا خریم نبال روی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی یہ وہ کا قرآن بزرگا ہے کہ سلسلہ جشتیاں کے آپ ایک عظیم سرخیل بھی ہے آپ عظیم سرگان بھی ہے آپ عظیم قائد عظم ہیں حفران آقا معملا یہ ہے کہ ہندو سنسان ہی نہیں بلکہ پرنے سغیر کے ہزاروں لاکھوں اولیاء اکرام کے آتاستار ہیں ہزاروں لاکھوں اولیاء اکرام کے آس سرگنا اور سردار ہیں ہزاروں لاکھوں اولیاء اکرام کے آس روی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایسا سوار کر کے آپ کو بھیجا ایسا اپنے رشک کی دھٹی پر چلا کر کے ایسا ہینا بنا کر بھیجا انمول بنا کر بھیجا کہ ترمی خاجہ کی حکومت ہے ہندوستان ہے آدمی خاجہ کی حکومت ہے اور ہندوستان ہے میرے خاجہ ہی کی حکومت رہے گی خبرات اس لیے مسلمانوں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے سکستہ خاتر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ماندگی کا ششمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بزرگی کا شجار ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک خاجہ مہینوں دین آپ کے بیش ہے یقیناً آپ کامیاب ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سرکار ضنیب عباس کے اقوال اور ان کے فرامی اور ان کے اشادات کے مطابق آپ کی زندگی کا ایک ایک لماں گز رہی آپ کی زندگی کی ایک ایک ساتھ ایک ایک کھڑی ایسے گز رہی جیسا خریب نماز نے آپ کو فرمایا ہے اسلام کی تاوت کے لے کے لاتے خریب نماز نے آپ کو نماز کا پیغام دیا تھا لیکن نماز نے آپ کو روزوں کا پیغام دیا تھا حج و زکاة کا پیغام دیا تھا لیکن آج ہم نمازوں سے دور ہیں آج ہم روزوں سے دور ہیں آج ہم حج و زکات کی استطاعت رکھتے ہیں مالی کے نشاب ہوتے ہیں دور ہیں آج ہم آزان کی ستائیں سلتے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم دنیا کے بحشا اور خورا خات میں اس قدر مست ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا پہخام یاد نہیں آتا ہے آپ جس نے غریب نماز بنانے کے لئے بیتے ہو آپ جانتے ہو غریب نماز کا کردار کیا تھا ایک بات بتا کر اپنے گفتگو کو سمیت لو سیدنا غریب نماز کا کردار یہ تھا آپ کا کمال یہ تھا کہ آج یہ چیز ہمارے یہاں موجود ہے غریب نماز جاہے ہیں عید کی نماز کی ایک غریب عتیم تے سہارا رچہ سرے بازار آپ کو مل جاتا ہے جہاں ساری طریقہ خوشیوں میں چھوڑ رہی ہے ساری طریقہ آئیش اور طرف کی زندگی گزار رہی ہے ہر بچے کے جس میں پہ نئے نئے لبادی ہے نئے نئے کپڑے ہیں افران بچے اتر لگا کر کے آپس میں مصافحہ اور موانکہ کرتے ہوئے موانک پادی کے مدرانے پیش کرتے ہوئے بیت کا کے اور جا رہے ہیں ایک بچہ مدرائی اس کی کرنہ اس کی پیشانی سے پھوٹ رہی ہے ایک بچہ پریم ندامت میں سن چھکایا ہوا ہاں سے آپ سو کے کیا طرح شلک رہے ہیں خریم نماز قریب میں ہے خریم نماز نے قریب جانے کے بعد فرمایا بیٹا پر اس حال کیوں ہے تیرا چہرہ بزرورتہ کیوں ہے تیرے چہرے پہ ہوایشہ کیوں رہی ہے بیٹا بساشت کیوں نہیں ہے سارے بچے خوشیوں میں آ رہے ہیں اس بچے نے کہا سرکار خریم نماز میں قریب ہو آہ کا کوئی دین میرا کوئی سہارا نہیں ہے میں بیش آ رہا ہو میرے پاس نے اپنے نہیں کہ میں نے اپنے بان سکو آہ جہاں میرا پاپ ہوتا میں یا کیا پاپ ہوتا آہ جہاں میرا پاپ ہوتی تو گسرے دیلا کر مجھے ایدیا پریشتی میرے آہ کا خریم نماز نے قریب دیا ہے اور سینے سے لگا لیا ہے آہ جو مسلمانوں میں یہ گردار کام مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں کی زندگی میں ایسی چھلک کام ملتی ہے سرکار خریم نماز نے سینے سے لگایا اپنے گھر لی آئے گھر لی آنے کے بعد گسر دیا گسر دینے کے بعد ان میں ایک کپے زیفتان کروایا اور پانوانے کے بعد اونگلی پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہاں بیٹا اب وہ اینہ تین تیرا سب کچھ ہے تکڑانے کی نموقع خیر سے آباز آتی ہے آجھم خلیب آباد آماز